ہمارا آج کا لیکچر ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ آپ ڈسکس کریں گے آج میں آج جو ہم ڈسکس کریں گے انوارمنٹ اور ایکالوجی جو ہے اس کے اوپر ہم جو بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوں ہیں آپ کے اوکے تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے نیر ابوٹ آپ کے فورٹی ایم سی کیوں رہنے والے ہیں تو پیشنس تھوڑی بنائے رکھنا ٹھیک ہے تو پیشنس بنائے رکھنا ٹونٹی فائیو ٹھٹی منٹس کی ویڈیو آپ کی چلے گی یہ تو پیشنس بس بنائے رکھنا آپ اوکے تو سارے امپورٹنٹ کوشنس ہی رہیں گے جو کہ آپ کے کئی سارے اگزام سے پوچھے بھی گئے ہیں اور پروبیبلیٹی ہیں یہ بھی پوچھنے کے کئی سارے اگزام سے آپ کو دیکھنے کو مل ہی سکتے ہیں ٹھیک ہے چلو ہم بات کرتے ہیں پہلا کوشن آ جاتا ہے ارسمیٹ جو اس کو آرگنیز کس کے دورہ جو ہے وہ کروایا گیا ہے بتاؤ دیکھو ارسمیٹ کے اگر ہم بات کریں تو ہم یہی چیز بولیں گے کہ ارسمیٹ جو اس کو آرگنیز کروایا گیا ہے یو این سی ای ڈی یونائیٹی نیشن کانفرنس آن انوارمنٹ آن ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے تو یہ بولیں گے کہ ارسمیٹ جو ہے ان کے دورہ جو ہے وہ کروای گئی تھی ریو ڈی جنیریو وہ پتہ آپ کو برازل میں اور کب کروای گئی تھی نائنٹین نائنٹی ٹو میں کروای گئی تھی اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ریو ڈی جنیریو میں ہم بات کریں گے کہ یہ کانفرنس ہوئی تھی تو اس کانفرنس کو ریو ریو کانفرنس کے نام سے بھی جانتے ہیں یا پھر آپ بولو ریو سمیٹ کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں ہے نا آگے چلتے ہیں نیکس کوشن بات کرتے ہیں یہاں پوچھا گیا ہے کیا آپ نے بتانا ہے ورلڈ انوارمنٹ ڈے جو ہے یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ہر سال تو وہ بتاؤ جی کون سا ڈے رہتا ہے جس دن ہم ورلڈ انوارمنٹ ڈے کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں بتاؤ اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا جلدی بتاؤ دیکھو یار ورلڈ انوارمنٹ ڈے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں پانچ جون کو ٹھیک ہے تو صحیح آپشن کیا ہے آپ کا اس کا بی تو پانچ جون کو جو ہے وہ ورلڈ انوارمنٹ ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے بیسیکلی اس کو سیلیبریٹ کرنے کا مین کارن یہی رہتا ہے کہ لوگوں میں ایک اویرنیس جو ہے وہ اویرنیس کیمپین چلائی جائے لوگوں کو بولا جائے کہ ہمیں اپنے انوارمنٹ کو جو ہے وہ بچا کے رکھنا انوارمنٹ کو جو ہے وہ گندہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم بات کریں کہ پولیٹیکل ایکشن بھی کچھ لیے جاتے ہیں جس سے کی انوارمنٹ کو جو ہے وہ ایک ہیلتی کنڈیشن میں رکھا جائے ہوکے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں انوارمنٹ جو ہے وہ کس سے بنا ہوا ہے ایزی کوشن ہے یہ بھی کئی سارے کے اگزامز میں پوچھا ہوا اور میں نے بھی یوٹیوب کمیونٹی پوسٹ میں بھی آپ لوگوں سے پوچھا کئی سارے بچوں نے اس کا آنسر صحیح دیا ہوا ہے بتاو یہ والا کوشن بھی میں نے پوچھا ہوا آپ سے یہ والا کوشن بھی پوچھا ہوا کمیونٹی پوسٹ پہ کئی سارے بچوں کے دورا صحیح آنسر دیا گیا ہے دونوں کے آنسر مجھے بتاؤ کیا ہے پہلا آتا ہے انوارمنٹ کس سے بنا ہوا اور لارجسٹ ایکو سسٹم ہمارے ارتھ کا کیا ہے ٹھیک ہے بتاؤ انوارمنٹ ہمارا بنا ہے بائیوٹک اور ابائیوٹک سے ٹھیک ہے بائیوٹک ابائیوٹک کیا آتے ہیں بائیوٹک تو آپ کے وہاں لے ہوتے ہیں جن میں جان ہوتی ہے ابائیوٹک وہ آ جاتے ہیں جن میں آپ کے جان نہیں ہوتی جیسے کہ ہم بات کریں انوارمنٹ جیسے کی سپوس کرو یہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا پلانٹس دیکھنے کو ملتے ہیں تو پلانٹس کیا آ جائیں گے آپ کے بائیوٹک ان میں جان ہوتی ہے نا یہ تو جان نہیں ہوتی سینڈ دیکھ گی ویسوان مقبول جان ہوتی بائیوٹک جن میں نہیں ہوگی جان ان کو بولیں گے ہم نون لیونگ کمپوننٹ دونوں سے مل کر بنتا ہے ہمارا انوارمنٹ ٹھیک ہے تو آپشن کیا ہے اس کا آپ کا آپشن ڈی نیسٹ ہم بات کرتے ہیں لارجس ایکو سسٹم بتاؤ جی ارت کا کونس ہے یہ بھی ایزی کوشن ہے بتاؤ تو لارجس ایکو سسٹم ہے جی بائیو سفیر آپ کو پتا ہے جیسے کہ یہ آگیا جی آپ کا جیتوسفیر ہائیڈرو سفیر اٹماؤسفیر ہے نا تو یہ بیچ والا پورشن آ جاتا آپ کا ہے نا بائیو سفیر تو یہاں پہ آپ کو سارا تینوں کی انٹریکشن دیکھنے کو ملے لی تو کی بھی اٹماؤسفیر کی بھی ہائیڈرو سفیر کی بھی تو لارجس ایکو سسٹم اس کو بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپشن ڈی رہے گا اس کا آپ کا آپشن ڈی ٹھیک ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں فور وچ آف تا فاللنگ ریزن اٹیز نیسیسری ٹو سیکیور ای لارج ایریا فور دا فورسٹ اوکے تو بتانا آپ نے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایک بڑے سے ایریا کیلئے ٹھیک ہے نا تو بیسیکل اس کے پیچھے کیا ریزن رہ سکتا ہے کی فورسٹ جو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ایک لارج ایریا میں اوکے تو بتاؤ صحیح آنسر کیا ہوگا اس کا بتاؤ جلدی سے بتاؤ لارج ایریا میں آپ کو فورسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتا ہے میں سہی آپشن ہے اس کا ایک لوجیکل بالنس ٹھیک ہے تو ایک لوجیکل بالنس رہے گا اس کا آپشن نیچس ہم بات کرتے ہیں ایک سکید ہاں امانگ دہ فاللنگ کلیمیٹک فیکٹر آہ وچ ایک وانہیز دہ لیس افیکٹ اپن دہ تیریسٹرال ایکو سسٹم اب تیریسٹرال ایکو سسٹم کیا ہوتے آپ کے لائنڈ ایکو سسٹم ہے نا ایک ہوتا آپ کا ایکویٹی کہ ایکو سسسٹم ایکویٹی کہ ایکو سسٹم کیا ہوگیا وارٹر کا ایکو سسٹم یعنی کی ایکویٹی کیا ہوگی اسے سپوس کرو یہ آپ کا کوئی پانڈ ہے ٹھیک ہے پانڈ ہے کوئی ٹھیک ہے یہ پانڈ میں آپ کو مچھلی دیکھنے کو مل رہی ہے نا یہ پانڈ میں آپ کو ٹوٹ آئیس دیکھنے کو مل رہا ہے نا تو بیسیکلی ہم بات کریں گے یہ کیا جی آپ کا ایک ایکویٹک ایکو سسٹم سپوس کرو سمندر ہے نا سی ہے سی میں آپ کو فش دیکھنے کو مل رہی ہے ٹوٹ آئیس کروڈائل ہے نا یہ س رہیں گے ایکوئیٹک ایکو سسٹم ٹھیک ہے ویسے ہی ہم بات کرتے ہیں ویسے ہی ہم بات کرتے ہیں تیرسٹریل ایکو سسٹم کیا ہوگا لینڈ ایکو سسٹم اب یہ لینڈ ہے لینڈ پہ آپ کو کیا دیکھنے کو مل رہا ہے ویجیٹیشن دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پہ آپ کو ڈیر دیکھنے کو مل رہا ہے لائن دیکھنے کو مل رہا ہے نا تو یہ آ جائے گا آپ کا کیا تیرسٹریل ایکو سسٹم ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہی چیز پوچھی گئے کہ آپ نے بتانا ہے ان میں سے ہم بات کریں امانگ دا فالنگ کلائمیٹک فیکٹر وچھ ہزا لیسٹ ایفیکٹ اپونٹ ٹیرسٹرل ایکو سسٹم تو سب سے کم ایفیکٹ جو ہے وہ ٹیرسٹرل ایکو سسٹم کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے کسی اس کے دوارہ ونڈ کے دوارہ ٹھیک ہے باقی سن لائٹ ہوگی آپ پڑھ سکتے بتاؤ تو کس کے دوارہ لیسٹ ایفیکٹ ہمیں ٹیرسٹرل ایکو سسٹم کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے کیا وہ ٹیرسٹر ویریشن ہے ونڈ ہے کنڈیشن آف لائٹ ہے یا پھر اویلیبیلیٹی آف وارٹ ہے بتاؤ جلدی بتاؤ صحیح آنسر ہے اس کا آپ کا اوپشن بی ٹھیک ہے ونڈ تو ونڈ کا سب سے کم ایفیکٹ آپ کو ٹیرسٹرل ایکو سسٹم میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اوکے نیکس ہم بات کرتے ہیں سوائل جو وہ اروڈ ہوتی ہے بلی ڈیو ٹو دہ دیفورسٹیشن ہے نا اب ڈی فورسٹیشن کیوں ہوتا ہے کٹنگ آف تو فوریسٹ فوریسٹ کی کٹنگ کی جاتی تو آپ کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے سوائل ایروژین دیکھنے کو ملتا ہے نا تو سوائل ایروژین جنرل ہی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جب آپ کیا کرتے ہو فوریسٹ کی کٹنگ کرتے ہو تو 노력ے لو Bul کو فرائد بی ایفیسٹری ف آف سور لائی Oper 가능 سے چکلشہ میں دیکھتے ہیں تو آپ نے یہ بتانا ہے آپ کو یہ چیز تو پتا ہی ہوگی جیسے سپوس کرو یہ اگر ویجیٹیشن ہے یہاں پہ اگر سوائل ہے نا تو آپ نے آپ کو یہ چیز پتا ہے سوائل ایک بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے وارٹ جو بھی سلوپی ریجن سے نیچے آ رہا ہوگا نا اس کو کیا کرتی ہے ہولڈ کر کے رکھتی ہے نا تو آپ کو جو ہے وہ پانی نیچے جاتا ہوا فلٹ ٹائپ کی سیجیشن نہیں دیکھنے کو ملتی اگر آپ ڈیپ فورسٹ ٹیشن کرو گے فورسٹ کی کٹنگ کرو گے تو یہاں پہ سوائل جو ہے وہ ایروڈن ہو جائے گی سوائل ایروڈن ہو جائے گی تو پانی کو ہولڈ نہیں کیا جائے گا پانی کا آپ کو پروپر ایک اچھا والیم جو ہے نیچے سلوپی ریجن میں فلو ہوتا ہوا دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جنرلی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ پانی کچھا کچھا سلوپی ریجن سے نیچے فلو ہوتا ہے فلٹ لائک سیجیشن بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے لور ایریاز میں ہے نا تو اب یہاں پہ یہی چیز بولی ہے سوائل کی جب آپ ایروڈن کر دیتے ہو دیو ٹو دا فورسٹ کٹنگ کے قارن اور اس سے کیا ہوگا اس سے یہی چیز ہوگا کہ آپ کو بیڈلی آہ سرفیس وارٹر جو ہے وہ فلو ہوتا ہوا دیکھنے کو ملتا ہے اس سے ہم بات کریں بیڈلی افیکٹ کو کس چیز کا رہتا ہے وہ آپ نے بتانا ہے آپشن آپ کے سامنے یہ جلدی سے بتاؤ اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بیسکل جو سرفیس وارٹر کا فلو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے ہمیں کیا افیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے ہیومن پہ بتانا ہیومن پہ ہو رہا ہے ایکلوجی ایکلوجیکل سسٹم کلائیمٹ ہے پھر لوکل پلانٹس کے اوپر بتاؤ صحیح آنسر اس کا کا کیا ہوگا کس پہ افیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اگر صلی ایروان ہو رہی ہے اور صلی ایروت جنز ہے میں بیڈلی سارفیس وارٹر میں دیکھنے کو مل رہا ہے ڈاؤن ڈا اے ری آز میں اور اس سے ہم بولیں گے آی بیڈلی افیکٹ ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہیومن ری سورسیز .....ekلوجی کل coordinate یاor ایکلوکل پلانٹس ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا اس سے ہمارا جو بھی ڈاؤن ایریاز میں آپ کا ایکو سسٹم ایکولوجیکل سسٹم ہوگا وہ پورا آپ کا ایفیکٹڈ ہو جائے گا جو بھی ہیبیٹیشن ہوگی لوگ رہ رہے ہوں گے لوگ جو ہیں پروپر سے ہم بات کریں گے ان کا ایک رہنا جو ہے یہاں پہ آپ کو بلکل ایک ڈیمیج والا سیچویشن دیکھنے کو ملے گی ایکو سسٹم ڈیمیج ہو جائے گا واقعی ڈیٹیل دیکھیں گے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے ابھی فیلحال ہم ٹاپک ہی یہ دیکھیں گے کہ کون سے کوشن کے آپ آنسر صحیح آپ جانتے ہو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو پھر وہی چیز ہوتی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں پھر زیادہ ایکسٹرہ انفارمیشن نکلنا شروع ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے لیند لمبی بن جاتی ہے اس لیے میں کوشش اپنے آپ کو کر رہا ہوں اپنے اوپر تھوڑی ریسٹرکشن لگاؤں جس سے کی صرف جو کوشن ہے اسی کے ہی آنسر آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے چلو نیکس کوشن دیکھ لیتے ہیں نیکس کوشن آتا ہے ہمارا ایکسٹرہ کسی کے لیتے ہیں ڈا تیوڑی ریسٹر کیوں ہے اسے کے لیتے ہیں بتاؤ سہی آنسر کیا ہوگا اس کا صحیح آفشن آپ کا بائیو سفیر آپ کو پیدا جیسے کی یہ آگیا آپ کا لیتو سفیر یا آگیا آپ کا تماؤسفیر یا آگیا آپ کا ہائیڈرسفیر ہے نا اور تینوں یہاں پہ جو جو بھی یہاں پہ living wings ہیں ان کا interaction آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے نا تو اسی پارٹکم کیا بولتے ہیں بائیو سفیر بولتے ہیں تو وہی چیز اس کا صحیح option کیا بن جاتا آپ کا بائیو سفیر next ہم بات کرتے ہیں global warming is expected to result in easy question ہے global warming ہوتی ہے تو کیا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے نا یہ آپ کو زیادہ time دینا بنتا ہی نہیں ہے ہر بچے بچے کو اس کے بارے میں پتا ہے کہ global warming جب بھی ہوگا تو ہمیں اس کا کیا result دیکھنے کو ملتا ہے سی level بڑھتا ہے بلکل صحیح بات ہے کیونکہ جب global warming ہوگا temperature rise ہوگا temperature rise ہوگا تو جو glaciers ہیں ان کی melting ہوگی glaciers melt کریں گے وہ پانی سمندروں میں جائے گا through the rivers کے through جائے گا یا پھر کچھ ہمارے ice caps ہوتے ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں سمندروں میں ہے نا سی میں وہ بھی بیسی گئی melt کریں گے اس سے بھی سی level rise ہوگا glaciers melt کریں گے glaciers سے river بنیں گے river کا پانی سمندروں میں جائے گا اس سے بھی سی level rise ہوگا پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو crop pattern میں change ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نا آپ کو ہوتا ہے کہ climate change ہونے سے temperature rise ہونے سے جو ہمارے crop ہوتے ہیں ان پر بڑا badly effect ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو اس پر بھی impact دیکھنے کو ملے گا coast line بھی change ہوتی نظر آئے گی وہ کیسے جیسے کہ میں بات کروں یہ ہمارا پیارا بھارت ٹھیک ہے اب suppose کرو یہاں پہ کیا ہوتا ہے سمندر جو تھا پہلے اس کا level جو ہے بالکل ایک normal تھا but sea level rise ہوا ہے نا glaciers کے ملٹ ہونے سے rivers اپنے پانی fresh water اور ایڈ کیا ہے نا تو اس سے کیا ہوگا پھر اس سے کیا ہوگا اس سے ہاں ایک چیز اور ایک اور factor کی temperature زیادہ ہونے سے clouds کی formation زیادہ بنے گی temperature سے ہے نا evaporation ہوگی تو یہاں پہ اور زیادہ بارش ہی آئیں گی یہ cloud یہاں پہ flow کرے گا land پہ یہاں پہ بارش اچھی خاصی آئیں گی اور اس کا surface water جو ہے وہ run off کرے گا ہمارے سمندروں میں جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہو پانی کتنا زیادہ huge quantity میں increase ہو رہا ہے جب پانی huge quantity میں increase ہوگا تو پانی جو ہے وہ land کی طرف آنا شروع کرے گا ہے نا جو coast line آپ کو باہر امرج ہوتی دیکھنے کو مل رہی تھی اب وہ پانی سے cover ہونا شروع ہو جائے گی وہ ڈوبنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اندر اندر پانی آتا جائے گا تو آپ نے کیا دیکھا یہاں پہ coast line میں آپ کو changes دیکھنے کو مل رہی ہے ہے نا جیسے کہ آپ بات کرو پہلے coast line آپ کی just post کرو آپ کی coast line ایسے تھی ٹھیک ہے اب پانی تھوڑا سا اندر اور آیا تو coast line آپ کی کیسی ہو جائے گی وہ ایسے کر کے ہو جائے گی ہے نا کیونکہ یہ پانی نہیں یہاں پہ سارا جو ہے وہ cover کر دیا اوکے تو آپ کو coast line میں بھی جو ہے وہ changes جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں تو صحیح option اس کا کیا بن جاتا ہے صحیح option اس کا بن جاتا ہے all of the above ٹھیک ہے تو صحیح option اس کا D چلو جی next question ہم بات کر لیتے ہیں کاز پوچھا گیا ہے جی green house effect تو green house effect کا کیا کاز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نا بتاؤ صحیح option اس کا کیا ہوگا جلدی سے بتاؤ جلدی سے بتاؤ کیا رہے گا ہمارا green house effect کا آپ کو ہم بات کریں یہاں پہ main cause ہوتا ہے green house effect کا carbon dioxide ٹھیک ہے باقی پڑھیں گے سے ہم science میں پڑھیں گے وہاں پہ بھی اچھے سے discuss کریں گے باقی geography میں بھی پڑھیں گے سے ٹھیک ہے چلو جی next question ہم بات کرتے ہیں where is the sectorate of conference on biological diversity تو آپ نے بتانا ہے جی سیکٹریٹ جو ہے سی بی ڈی ٹھیک ہے تو اس کا سیکٹریٹ آپ کو کہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے بتاؤ جلدی سے بتاؤ سب بچے آ جاؤ سب بچے آئیں کیونکہ کچھ بچے participate کرتے ہیں کچھ بچے بعد میں participate کرتے ہیں تو میں یہی سب کو بولوں گا سب بچے آ جائے کریں جیسے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو آ جائے کرو ساتھ میں اپنے فرینڈز کو بھی بولو وہ بھی آئیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جلد سے جلد ٹین کے سبسکرائبرز ہو جائے ہماری ٹین کے کی فیملی پوری بننی چاہیے پھر دیکھو نئی چیزیں اور آئیں گی ٹھیک ہے ابھی تو فیلحال ہم ایم سی کیو کر رہے ہیں تب اور چیزیں نہیں آئیں گی کیونکہ آویس ہے یار موٹیویشن تو ملتا ہے یا تو آپ کو پیسے سے موٹیویشن ملے گا یا تو آپ کو پیار سے موٹیویشن ملے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ یوٹیوب میں ویڈیو سے آپ سے ریوینی تو ہمیں آتا نہیں ہے نا بٹ آپ لوگوں کا جب پیار زیادہ ملے گا تو آویس ہی بات ہے ہمیں کیا ملے گی موٹیویشن ملے گی اس سے ہم اور چیزوں کو جو ہے وہ نئے طریقے سے لے کر آئیں گے جو کہ آپ کو باقی کسی پلیٹ فارم سے ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملی ہے ٹھیک ہے تو بس یہی ہے پی ایس فیملی کو آپ گرو کرتے جاؤ بڑھاتے جاؤ ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہماری جیسے ٹین کی فیملی ہو جاتی ہے پھر نئی چیزیں ہمیں جو ہے یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں ٹھیک ہے چلو جی باقی وہی چیز اپنے فرینڈز کو بولو ایم سی کیو سیریز ٹاپک وائز ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کی ہے پی ایس کلاسیز میں آکے وہ بھی جوائن کرے ہمیں ٹھیک ہے چلو بتاؤ کیا رہے گا صحیح آنسر اس کا صحیح آ جاتا ہے اس کا مانٹرل ٹھیک ہے تو مانٹرل آ جائے گا آپ کو پتا ہے کہ یہ بیسیکلی جو ہے اس کو سی بی ڈی جو ہے کانفرنس آم بائی لاجکل ڈائی برسٹی اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا تاکہ جو ہمارے ارث سمیٹ ہے ہے نا ارث سمیٹ کے جو بھی ہمارے گولز ہیں ہے نا جو بھی ہمارے کیا ہیں گولز ہیں ان کو کیا کیا جائے فولفیل کیا جائے جو بھی ارث سمیٹ میں ہمارے گولز رکھے تھے برازیل نائنٹی نائنٹی ٹو میں ہے نا تو بیسیکلی ان گولز کو جو ہے وہ فولفیل کیا جائے اس لئے کانفرنس آن بائی لاجکل جو ہے وہ کی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ کہاں پہ ہوئی تھی ہم بات کریں اس کا سوری اس کا سیکٹیٹ کہاں پہ ہے اس کا سیکٹیٹ ہے مانٹرل اوکی اوپشن آ جائے گا اس کا سی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں آہ which one of the falling ecosystem جلدی سے بتاؤ کہ کونسا ایکو سسٹم ہے وہ ہمارے ارث کا سب سے زیادہ کور کرتا ہے ایریا ٹھیک ہے بتاؤ جلدی سے صحیح اوپشن ہے اس کا میرائن ایکو سسٹم میرائن کہہ جی آپ کا یہ وارٹر یہ آپ کا سی ہے نا آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ لینڈ جو ہے بہت کم ہے بہت میجورٹی میں یہاں پہ جو ہمارے پورے ارث میں آپ کو سموندر وارٹر ہی دیکھنے کو ملتا ہے ہے نا اب کتنے پرسنٹ ہمارے یہاں وارٹر یہ آپ لوگ لیا کوشن ٹھیک ہے پلیس 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 پارٹیسپیٹ کیا کرو بچے نہیں آنسر دیتے کومنٹ نہیں کرتے میرا یہی چیز آپ لوگوں سے ہے جو چیز پوچھی جائے نا پلیس کومنٹ کیا کرو اٹلیس ہمیں بھی پتا چلتا آپ کتنا انگیج کر رہے ہو ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تو اس لیے آپ سے جو بھی کوشن پوچھا جائے کومنٹ کرو اب آپ کا یہ کوشن ہے مجھے آپ نیچے بتاؤگے ہمارے یہاں پہ کتنے پرسنٹ لینڈ اور کتنے پرسنٹ یہاں پہ وارٹر ہے اوکے تو یہ مجھے آپ نیچے کومنٹ میں بتاؤ اوکے تو صحیح آپشن اس کا کیا جائے گا آپ کا آپشن ڈی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں تو آپ کا ایک ٹائگا ایکو سسٹم ہے ٹروپیکل ایبرگرین ہو گیا ٹروپیکل ڈیسیڈوس ہو گیا ٹندرہ ہو گیا تو یہ بیسیکلی آپ کے ایکو سسٹم اپنے الڈی ویلیو بتانی ہے تو یہ آپ نے بتانی ہے جی بتاؤ سیکنس کیا گی ڈیکریسنگ آرڈر میں اس کو آپ نے ارینج کرنا ہے بتاؤ جلدی سے اپشن سی ٹھیک ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جی سلیکٹ تک کوریکٹ آنسر فروم دا فالنگ ٹھیک ہے یہ آپ چلو یہ بہت لمبا کوشن ہے یہ آپ لوگوں کے لئے بن جاتا ہے کوشن ٹھیک ہے یہ آپ مجھے نیچے کومنٹ میں بتاؤ گے اس کا آنسر چلو جی نیکس کوشن دیکھ لیتے ہیں ازون ہول جو ہے انٹارکٹی کا جو ہے اس کو دسکور کیا گیا تھا کب بتاؤ بتا یہ آپ کو جیسے کہ ماری یہ ارث ہے یہ آپ کا ایکویٹر ہے یعنی یہ آپ کا ٹرپک آف کینسر یہ ٹرپک آف کیپریکون اور یہ آپ کا ساؤتھ پول یہ آپ کا نارتھ پول یہ ساؤتھ پول یہی پہ آپ کا انٹارکٹک ہے تو بولا گیا ازون ہول جو ہے وہ دسکور کیا گیا تھا کب کیا گیا تھا وہ آپ نے سال بتانا ہے جلدی سے بتاؤ ازون ہول کو دسکور کیا گیا تھا نائنٹین ایٹی فائیو میں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ کوشن آتا ہے آپ کا پوچھا گیا آپ نے بتانا ہے کہ میکسیمم بائیو دیورسٹی آپ کو کہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے ڈیزرٹ میں پولر ریجن میں اور ریور یا پھر ٹرپکل ریجن پولر ریجن تو آپ کو بتا یہ سامارا یہ ارث ہے یہ آپ کا نارتھ پول ہے یہ آپ کا ساؤتھ پول ہے تو یہ آپ کا پولر ریجن آ گیا ہے نا ڈیزرٹ تو آپ کو بتا ہی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا تو آپ کو وہی پوچھا گیا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ ٹرپکل ریجن یا پھر ہم بات کریں پولر ریجن یا پھر ریور یا پھر ڈیزرٹ کہاں پہ آپ کو سب سے زیادی بائیو دیورسٹی دیکھنے کو ملتی ہے بتاؤ جلدی سے بتاؤ صحیح آپشن ہے ٹرپکل ریجن میں سب سے زیادی بائیو دیورسٹی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں بائیو سفئر جو ہے ریجن ہے ہرث کا جو سپورڈ کرتا ہے لائف کو ٹھیک ہے جس میں کیا انکلوڈ ہوگا آپ کا ہائیڈرو سفیر ہائیڈرو سفیر پتا آپ کو واتر ہے لیٹرو سفیر آپ کو پتا ہے کی لینڈ ہے سٹیٹرو سفیر آپ کو پتا ہی ہے ہے نا اٹیمالسفیر کی لیے رہتی ٹرپسفیر بھی آپ کو当ar اٹیمالسفیر کی لیے رہتی ہے نا پہلے ٹرپوسفیر آتا ہے پھر سٹیٹوسفیر آتا ہے نا اس طریب سے آپ کی چلتی ہے اگر یہ آپ کی ارض سرفیس ہے اس سے اوپر جاؤ گے پہلے ٹرپوسفیر آئے گا اس کے اوپر جاؤ گے تو آپ کا سٹیٹوسفیر آتا ہے اوکے تو یہاں پہ وہی چیز بولا گیا بائیسفیر جو ہے کریجن آردھ پہ جو لائف کو سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اب لائف کو سپورٹ کرتا ہے اس پہ کیا کیا چیزیں آتی یہ ہائیڈرو سفیر آتا ہے لیٹوسفیر آتا ہے سٹیٹوسفیر آتا ہے ٹرپوسفیر آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پتاتا ہے کیا چیز آتی ہے وہ آپشن آپ نے یہاں پہ بتانے ہیں بتاؤ جلدی سے بتاؤ دیکھو آپ کو بتا ہوگا میں نے وہی چیز آپ کو بولی کی جیسے کی ہم بات کریں جیسے کی ہم بات کریں یہ آگیا جی آپ کا لینڈ سرفیس اب یہ لینڈ سرفیس پہ کچھ لوگ جو ہیں جانور کی میں بات کرتا ہوں انیملز کی بات کرتا ہوں اور ساتھ میں بات کرتا ہوں ہیومن کی بات کرتا ہوں پلانٹس کی بات کرتا ہوں یہ آپ کو کہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں لینڈ پہ دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو وارٹر وغیرہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے نا کوئی ریور وغیرہ یہاں سے گزر رہی ہے کوئی پانڈ ہے یہاں پہ ہے نا تو ہم نے کیا دیکھا یہاں پہ لائف سپورٹ کہاں پہ لائف یہاں پہ بھی ہے ہے نا ریور میں بھی ہے لائف آپ کو یہاں پہ تیرسٹریل میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں لیتوسفیر اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں جی آپ کا ہائیڈرو سفیر ہے نا وارٹر والا ایریا اور پھر ہم بات کرتے ہیں جی ایک ہوتا ہے جی آپ کا اٹماؤسفیر اٹماؤسفیر آپ کا یہاں پہ ہے اوپر لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارا پہلے اٹماؤسفیر ہمارا جو میکسیمم جو آپ کا ویدر پیٹن ہوتا ہے میکسیمم جو آپ کا رہتا ہے وہ آپ کا کہاں پہ ہی ہوتا ہے وہ آپ کا ٹروپو سفیر میں ہوتا ہے سٹرائٹوس فیر میں نہیں ہے ٹھیک ہے سٹرائٹوس فیر میں آپ پڑھتے ہو پلینز بغیر آپ کے جو ہیں وہ اٹھائے جاتی ہیں ہے نا تو یہ جو یہ جی آپ کا ٹراؤپا سفیر ہے تو یہ جو آپ کا ٹراؤپا سفیر ہے نا یہ ہمارا تعم آسفیر کا پارٹ آتا ہے ہے نا تو آپ نے کیا دیکھا آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمارا لائف کہاں پر سپورٹ آ ایک آپ کا لینڈ پہ ایک آپ کا واتر پہ مطال سے ہے shoots نکاشا جوتا ہے اس بات کریں ایک آپ کا واقعہ آپ کا اپنے اپنے اوپجو گی ٹھیک ہ ہے سوکری Joyce بن ملتی ہوتے ہیں بچہ ہphere تک جیسے آہ اپنے اپنے آتے ہیں آپ کو زیادئے رنے آسال دیکھیں ملتی آہ اپنے سال وزاہ رنجئی ن submit ہوتا ہے وہاں سے اپنا جو ہے وہ کھانے کو جو ہے وہ پریپیر کرتا ہے ٹھیک ہے اور کھانا پریپیر کرنے کے لئے کیا چاہیے اس کو کاربن ڈائیک سیڈ چاہیے وہ آٹر چاہیے ہے نا سراؤنڈنگ میں اور ساتھ ہی ساتھ پاکی سن لائٹ تو چاہیے ہی چاہیے ہے نا تو یہاں پہ اب یہاں پہ وہی چیز بولی گئی ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کتنی پرسنٹیج آف کتنی پرسنٹیج سن لائٹ کی جو ہے یہ پلانٹ یوز کرے گا ٹھیک ہے فورٹس انتیسیز کے پروسس میں اچھا کوشن ہے یہ بھی اچھا کوشن ہے بتاؤ یہ پوچھا ہوا کوشن آپ کے اگزام میں پوچھا ہوا ہے مجھے یاد نہیں آرہ کون سے اگزام تھا وہ ایس ای سی کے میں نے دیکھا تھا یاد نہیں مجھے آرہ بھی بتاؤ اپشن اسکا جائے گا آپ کا ڈی مور دن ٹو پرسنٹ آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے سولر انرجی جو کی ہم بات کریں جو کی جنرلی یوز کی جاتی ہے فورٹس انتیسیز کے پروسس بھی ٹھیک ہے نیکس کوشن بات کرتے ہیں نیکس کوشن آتا ہے جی وچ آف تا فالنگ is least likely to be effect of global warming تو global warming سے سب سے کم افیکٹ جو ہے وہ ہمیں کس پر دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی کوشن جو ہے بتاؤ اچھا کوشن ہے بتاؤ اس کا کیا صحیح آنسر ہوگا سب سے کم افیکٹ جو ہے وہ آپ کو global warming پر کس پر دیکھنے کو ملتا ہے بتاؤ اپشن سی اوکے نیکس ہم بات کرتے ہیں ال نینو کیا ہے اچھا کوشن ہے یہ آپ کا اوشنو گرافی سے آگیا کوشن ایک آپ کا ہے نا بٹ کلائمیٹ میں بھی ہم پڑھتے ہی ہیں اسے آپ کا فیزیکل جوگرافی میں بھی آئی ہے ال نینو ہے نا پڑھتے ہو آپ لا نینہ تو بیسیکلی یہ آپ کا انوارمنٹ کا بھی کوشن بن جاتا ہے اوکے تو بتاؤ ال نینو کیا ہے آپ کی یعنی آپ کو ہنٹ دے ہی دی اوشن بولا نا میں نے آپ کو تو کیا ہے آپ کی اوشن کرنٹ ہے وارم اوشن کرنٹ ٹھیک ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں آہ what is the biggest source of pollution in the world سب سے main source کیا رہتا ہے ہمارے pollution کا ہمارے world میں ٹھیک ہے تو وہ آپ نے بتانا ہے بتاؤ main source کیا رہتا ہے ہمارے یہاں پہ pollution کا دیکھو یار آپ کو پتا کہ population جو ہے وہ day by day کتنی بڑھتی جا رہی ہے نا اور population کے بڑھتے بڑھتے کیا رہا ہے ان کی demandیں لوگوں کی جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں جب لوگوں کی demandیں زیادہ بڑھیں گی تو لوگ کیا کریں گے consumption زیادہ کریں گے ہے نا اور جو بھی consumption suppose کرو انہیں کچھ بھی کھایا ہے نا کچھ بھی انہوں نے چیزوں کا استعمال کیا ٹھیک ہے وہ کیا کریں گے اس کو پھر garbage ہم بات کریں اس کو basically dump کرنا شروع کر دیں گے ہے نا اس کو dump کریں گے rivers میں کرنا شروع کر دیں گے lakes میں کرنا شروع کر دیں گے ہے نا تو basically اس سے کیا ہوتا اچھا خاصا pollution ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اوکے تو اس کا صحیح option کیا بن جائے گا sewage and garbage تو basically sewage garbage جو ہے یہی biggest source ہے pollution کا ہمارے world میں ٹھیک ہے next ہم بات کرتے ہیں جی method of soil conservation in which different crops are grown in alternate rows and are sown at a different time to protect the soil from the rain rain wash is called بتاو صحیح آنسر کیا ہوگا ٹھیک ہے winter cropping next ہم بات کرتے ہیں which of the falling environmental support the growth of mangrove swamp تو mangrove swamp جو ہے basically آپ کو بتا مارشی ایریاز میں mangrove ecosystem ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے mangrove forest جو بھی ہیں یہ ہمیں کہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں یہ basically vegetation ہمیں دیکھنے کو ملے گی جہاں پہ مارشی ایریہ ہوگا ہے نا تھوڑا پہ دھمپنے ساپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تھوڑا پہ پانی وغیرہ جو ہے اور یہاں پہ آپ کو بتا ہے کی ملیریل کلائمیٹ بھی بڑا زیادہ پرویل کرتا ہے نا موسکیٹوز وغیرہ یہ ساری چیزیں ہے نا تو وہی چیز بولی گئی ہے کی کونسا which of the falling environment that support the growth کو کیا چیز support کرتی ہے mangrove ecosystem کو mangrove swamp کو ٹھیک ہے اس کی growth کو بتاؤ جلدی سے بتاؤ 23rd کا ٹائیڈل فلیٹس اوکے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ کوشن آ جاتا ہے ہمارا ایک سیکنڈ ہاں فرس کوشن آتا ہے ہمارا پہلا پروٹوکال جس نے بین کیا امیشن آف سی ایف سی یعنی کی کلورو فلورو کاربن اس کی امیشن کو جو ہے وہ پروپر بین کیا گیا تھا کہ اٹماؤسفر میں جو ہے اس کا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے کلورو فلورو کاربن کتنے زیادہ جو ہے وہ ہمارے اٹماؤسفر میں ریلیز ہوتے تھے جو کی انوارمنٹ کے لیے بھی غلط ہے اور ہمارے لیے بھی مطلب کہ آپ یہ مان سکتے ہو ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بیسیکلی جو ہے پہلا پروٹوکال کیا گیا تھا اور پروٹوکال میں بولا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس کی امیشن کے اوپر جو ہے وہ کمپلیٹ بین لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ پروٹوکال جو ہے وہ کہاں پہ ہوا تھا مانٹرل اوساکا جینیوہ فلوریڈا بتاؤ پہلا پروٹوکال بتانا آپ نے جس نے کیا کیا جی بین لگایا اس کی امیشن کے اوپر سی ایف سی کی صحیح اوپشن ہے اس کا مانٹرل ٹھیک ہے اوپشن اے اوکے نیکس کوشن دیکھ لیتے ہیں آہ دہ کاؤز آف ریڈکشن آف فوریسٹ کوریج تو فوریسٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جتنا پہلے سپریڈ ہوا تھا ہے نا اچھا کاسا لینڈ کو کبر کیا تھا فوریسٹ نے اب اس کا ریڈکشن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے شرنک دیکھنے کو مل رہا ہے تو مین کاؤز کیا رہ جاتا جاتا ہے کیا بن جاتا ہے جس کے کارے میں فوریسٹ کوریج میں جو ہے وہ ریڈکشن دیکھنے کو مل رہا ہے بتاؤ صحیح آنسر کیا ہوگا اس کا رائزنگ پاپولیشن ہے نا آپ کو تو پہلے ہم کتنا زیادہ جنگل ہوا کرتا تھا ہے نا بٹ پاپولیشن بڑھ رہی ہے پاپولیشن بڑھے گی تو ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی ہے نا اور ہر بندہ چاہے گا کہ میں اپنا خود کا ایک میرا گھر ہونا چاہیے اب گھر کے لیے کیا کرے گا یہاں سے پیڑوں کو کٹا جائے گا فرنیچر ہے نا تو ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو تو لوگوں کی ڈیمانڈز کو فل فل کرنے کے لیے پیڑوں کو کٹا جائے گا اور لینڈ بھی کیا ہے ہمارے پاس لیمٹیڈ ہے پاپولیشن ہے ان لیمٹیڈ تو کیا ہوگا پھر جو فوریسٹ والا ایریہ ہے اس کی کٹنگ کی جائے گی ہے نا اور آپ نے یہ بھی دیکھا ڈیم وغیرہ بھی بنانا ہے ریورز کو پروپر ایک پاتھ پروائیڈ کرنا ہے اس کے لیے بھی ویڈیٹیشن کو کٹا جاتا ہے تو بیسیکلی آپ یہ بول سکتے ہو پاپولیشن بٹری ہے تو وارٹر کی ریکوائرمنٹ بٹری ہے ان کو پانی پینے کو زیادہ چاہیے پانی زیادہ پینے کو چاہیے تو آہ ہم بات کریں گے آہ اگری کلچر کے لیے چاہیے پانی تو اس کے کے لیے جو ہم بات کریں گے ریورز وغیرہ جو ہے ان کو جو ہے وہ پروپر ایک چینل نکالا جائے گا ان کا ہے نا اس کے لیے پھر ویڈیٹیشن جو بھی راستے میں آ رہی اس کی کٹنگ کی جائے گی تو ان آہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو آہ جا کر جو ہے کٹنگ کس کی ہو رہی ہے ویڈیٹیشن کی ہی ہو رہی ہے نا تو اس کا مین کارن کیا ہے ویڈیٹیشن کی کٹنگ کا پاپولیشن کا بڑھنا پاپولیشن بڑی تب ہی جا کے سارے چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ بول سکتے ہو کہ مین کاؤز آہ فوریس کوریج جو ہے اس کا ریڈکشن کا یہی ہے کی پاپولیشن کا بڑھنا ٹھیک ہے اس کی کارنوں کی کٹنگ وغیرہ جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں کیا بینیفیٹ رہے گا جی رین وارٹر سٹوریج کا آگا ہوتا ہے یہ آہ کلاود ہے یہاں سے رین فال ہوئی آپ نے اپنے چھت کے اوپر کیا کیا کوئی اس ٹائپ سے جو آپ نے آہ اپلفٹڈ اس ٹائپ سے کچھ بنا دیا سٹرکچر یہاں پہ پانی جو بھی ہوگا وہ کلیکٹ ہوتا جائے گا یہاں سے آپ کوئی ایک پائپ کرو پائپ نکالو یہاں سے ہے نا یہاں پہ آپ نے کوئی ایک آہ ٹینکی ٹائپ کیا کچھ کر لو ہے نا جو کی سٹوریج کا کام کرے گی یہاں پہ پانی کو سٹور کرتے یہاں سے آپ نے پانی کو کٹھا کیا رین وارٹر ہاربسٹنگ بولتے ہیں اس کو تو یہاں سے پانی گیا یہاں سے پانی جو ہے وہ آپ کو کیا ہوتا جائے گا وہ سٹور ہوتا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہو کی یہ تو ہو گیا جی ہم نے آہ 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 آٹیفیشیری جو ہے پانی کی سٹوریج کروائی ہے نا اور ایک ہم بات کرتے ہیں گرونڈ وارٹر سٹوریج بھی ہوتی ہے اس میں تو نیچرل پانی یہاں گرے گا تو پانی ابزورپشن سے ہم گراؤنڈ وارٹر تک جاتا ہے یہاں پہ گراؤنڈ وارٹر ریچارج والا کنسرپ پہ دیکھنے کے لئے باقی ڈیٹیلز زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں زیادہ ہم ڈیٹیل میں چلے جائیں گے وہ اوکے بس ہلکا سا میں نے آپ کو بتایا بس آپ نے یہ بتانا ہے کہ بینیفیٹ کہہ رہے گا رین وارٹر کی سٹوریج کا بتاؤ ہنٹ میں نے آپ کو دے ہی دی ہے ریچارج گراؤنڈ وارٹر لیول ٹھیک ہے دیکھو میں آپ کو جب بھی بتاتا ہوں اس لئے میں کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو تھوڑا لیمیٹ رکھوں کیونکہ کیا چیز ہے ایکسٹر بولنے سے کیا ہے انفارمیشن مل جاتی جو کی آنسر ہوتا ہے اوکے چلو اس کا صحیح آنسر ہے آپ کا کیا اوپشن اے ریچارج آف گراؤنڈ وارٹر لیول ٹھیک ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جی وارٹر لیول ٹھیک ہے اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا جی کب سال بتانے آپ لوگوں نے بتاؤ جلدی سے بتاؤ ڈبلیو ڈبلیو ایف اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا کب کیا گیا تھا دیکھو جی اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا 29 اپریل 29 اپریل 1961 سکسٹی ون تو آپ شن آجاتا ہے اس کا آپ کا سی ٹھیک ہے آپ شن سی آجاتا ہے تو 29 اپریل 1961 اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا اور اس کا ہم بات کریں ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے سویزر لینڈ میں موڑکس نام کی پٹیکولر ہم بات کریں جگہ پہ چلو آگے چلتے ہیں نیکس ہم بات کرتے ہیں جب آف تا فالانگ از امپورٹن گرین ہوس گیس گرین ہوس گیس پتا نہیں جی ایچ جی مین جو ہے وہ آپ کو کونسی امپورٹنٹ دیکھنے کو ملتی ہے بتاؤ تھوڑا گھلا ٹھیک نہیں ہے تھوڑا منیج کرو بتاؤ جلزی سے گرین ہاؤس گیس آپ کو امپورٹنٹ کونسی دیکھنے کو ملتی ہے کسی کوشن ہے کاربن ڈا ایکسیٹ ٹھیک ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں جی which of the falling is renewable source of energy تو renewable source of energy کونسی بتاؤ جی اب renewable source of energy کیا ہوتے جن کو بار بار جو ہے وہ renew کیا جا سکتا ہے نا تو جو مطلب کی exhaust جو ہے وہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ بار بار آپ کو renew ہوتی ہوئی دیکھنے کو ملتی اس کو بولتے ہم renewable source of energy sun light دیکھ لو ونڈ دیکھ لو ڈا دیکھ لو ہے نا تو یہ آگے آپ کی کیا renewable source of energy ٹھیک اب آپ لوگوں کے لئے کوشن ہے مجھے آپ نے دانا ہے renewable source of energy کو ایک اور نام دیا جاتا ہے کیا وہ conventional source of energy بولا جاتا ہے یا non conventional source of energy بولا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ مجھے آپ کومنٹ میں بتاؤ گے یہ آپ لوگوں کے لئے کوشن ہے ٹھیک ہے تو renewable source of energy کا دوسرا نام کیا ہے conventional یا non conventional ٹھیک ہے یہ بتاؤ مجھے کومنٹ میں آپ چلو بتاؤ 29 کا صحیح آنسر کیا ہوگا ہائیڈرو الیکٹک پاور اکے تو آپ کو بتاؤ یہ بجلی بغیرہ جو بھی ہے electricity کی پروڈکشن کی جاتی ہے ہے نا water بغیرہ جو بھی ہے ڈامز بغیرہ یہ آپ کی جیسے کہ ہم بات کریں یہ جیسے کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ potential energy ہوتی ہے کیوں کیونکہ آپ نے دیکھا ڈام جو ہوتا ڈام میں آپ کا پانی جو ہے وہ بالکل ایک rest position میں ہوتا ہے rest position میں ہوگا تو یہاں پہ کونسی energy ہوتی ہے potential energy ہوتی ہے پھر یہاں سے ڈام کا فاتک کو کھولا جاتا ہے پانی یہاں سے جو ہے وہ چلتا ہے نا flow کرتا ہے تو یہاں پہ پھر کونسی energy آتی potential energy convert ہوتی ہماری kinetic energy اور آپ کو ایک چیز concept پتا ہوگا energy ہماری کبھی بھی جو ہے وہ destroy نہیں ہوتی ٹھیک ہے energy ہماری کیا ہوتی وہ transform ہوتی from one form to the another تو یہ پہلی form تھی potential energy اب motion میں آیا ہے پانی تو وہ convert ہوگی کس میں kinetic energy میں اور آپ کو پتا آگے جو ہے آپ کے کیا لگے ہوئے ہیں آگے لگے ہیں آپ کے turbines ہے نا وہ turbine جو ہے وہ rotate کریں گے اس پانی کے motion سے اس پانی کی velocity سے energy سے اب یہ rotate کے تو kinetic energy کس میں convert ہوگی آپ کی mechanical energy میں اب mechanical energy میں آگئی نا اب یہ rotate کیا ساتھ ہے generator وغیرہ جو ہے وہ آپ نے اس کا connector کیا ہوا ہے تو یہاں سے کیا ہوگا generator چلنا شروع ہوا ہے نا اب mechanical energy کس میں convert ہوئی آپ کی electrical energy میں اب finally جو ہے یہاں پہ grid station proper جو ہے یہاں تک electricity کو پہنچایا finally لوگوں کے گھروں تک جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ پہنچتی ہے تو آپ نے یہاں سے کیا دیکھا یہاں سے آپ نے یہی دیکھا کہ ایک energy کی form جو ہے وہ change ہو رہی ہے from one to the another okay potential energy convert ہو رہی ہے kinetic میں kinetic convert ہو رہی ہے آپ کی mechanical mechanical convert ہو رہی ہے آپ کی electrical okay تو یہاں پہ آپ لوگوں نے وہی بتانا ہے کہ renewable source of energy کونسی آ جاتی ہماری وہ hydro electric power ٹھیک ہے چلو نیکس کوشن دیکھتے ہیں due to growing demand of which of the falling product tropical forest are being damaged the most تو لوگوں آپ کو بتا ہے کہ demand جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور لوگوں کی demand کے بڑھنے سے demand کے بڑھنے سے کیا ہو رہا ہے ہمارے یہ جو tropical forest ہے ان کو برباد کیا جا رہا ہے ہے نا تو وہ کون سے tropical forest ہے وہ بتانا ہے ہم سوری وہ کون سے ہم بات کریں ڈیمانڈ کی پروڈکٹ کی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے گروہ کر رہی ہے جس کے قرآن tropical forest ہے ان کو ڈیمیج ہو رہا ہے تو آپ نے وہ پروڈکٹ کا نام بتانا ہے جن کی ڈیمانڈ جو ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جن کا impact in tropical forest کے اوپر دیکھنے کو مل رہا ہے بتاؤ ٹھیک ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں the method of soil conservation in which rocks are piled up to slow down the flow of water which prevent a gullies and further soil soil loss is called بتاؤ یہ آپ کے ڈیویر لینڈ فارمز میں آتا ہے ہم نے پڑا ہوگا گلیز کی فارمیشن ہوتی ہے نا ریلز بنتی ہیں ریوائنز ہوتی ہیں ہے نا ریور کعیس حساب سے فارمیشن ہوتی ہے پراپر ایک پہلے چھوٹی سی extreme ہوتی ہے تھوڑی سی بڑی بنتی ہے اور بڑی بنتی ہے ایک ریور آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اس کے ذکے سے خرمیشن ہوتی وہ ہی ہم بولتے ہیں اس کو ریلز بولتے ہیں غلیز بولتے ہیں ریوائنز بولتے ہیں ہے نا تو بتاؤ یہاں پہ the method of soil conservation in which rocks are piled up to slow down the flow of water which prevent gullies and further soil loss is called بتاؤ چل دیسے بتاؤ 31st question آپ کا یہ rock time ٹھیک ہے next ہم بات کرتے ہیں world largest biofuel plant has been established with production capacity of 100 million liter per year is located in بتاؤ جلدی سے بتاؤ Brazil ٹھیک ہے next ہم بات کرتے ہیں Rio summit جو ہے یہ associated ہے کس چیز سے بتاؤ یہ میں بتا ہی چکا ہوں پہلے ہے جب ہم نے discuss کیا تھا تھوڑے میں نے آپ کو اس کے explanation دی تھی تو یہ question آپ کا آگیا وہی سے ٹھیک ہے بتاؤ Rio summit جو ہے وہ کس سے associated ہے convection on biodiversity кстати c b d ھیک ہے next ہم بات کرتے ہیں method of soil conservation in the coastal and dry region where rows of trees are planted to check the wind movement to protect the soil cover is called آپ نے جنرلی دیکھا ہوگا نا یار کی آ جیسے کہ ہم بات کریں کوسٹل جو ریجنز ہوتے ہیں نا یہاں پہ پلانٹیشن وغیرہ کی جاتی پیڑ وغیرہ تھوڑے لگائے جاتے ہیں جس سے کی کیا ہوگا ونڈ کی اگر ویلاؤسٹی تیز ہو سائیکلون جیسی چیزیں اگر آئیں تو یہ کیا کریں گی یہ آپ کے پیڑ بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں نا مینگرووز کی اگر آپ بات کرو تو یہ کیا کرتے ہیں اس کی ویلاؤسٹی سے انپکٹی کو کئی حد تک جو ہے وہ کنٹرول کر لے ہیں کئی حد تک کئی دیوز کر لے ہیں جس سے کی اس کا انپکٹ اندر تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پائے جاتی تیزی ویلاثی سے یہ ہڈ آتی ہے جس کو سائیکلو نہ بولو یہ آئیں گے تو یہ کیا کریں گے پیڑ جو ہے اس کی انٹرشی کو کئی حد تک جو ہے وہ ریٹیوز کر دیں گے تو یہاں تک جو پہنچے گی اس کی انرجی انٹینسٹی بہت کم ہو جائے گی آہستہ ویلاؤسٹی ہوگی اس کا امپیکٹ پروپٹی لائف پہ ہمیں اتنا زیادہ دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر یہ پیڑ نہیں ہوتے تب زیادہ دیکھنے کو ملتا بٹا پیڑ ہے انہوں نے کیا کیا اس کی ویلاؤسٹی انٹینسٹی کو جو انرجی ہے اس کی وینڈ کی اس کو کئی حد تک جو ہے وہ کم کیا تو وہی چیز بولا گیا اور اس سے آپ دیکھتے ہو سوائل کی کنزرویشن بھی دیکھنے کو ملتی ہے سوائل ایروجن بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ان پیڑوں سے وہی میتھڑ آف سوائل کنزرویشن اندہ کوسٹل اندہ ڈرائی ریجن روز آف ٹریز آر پلانٹ ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ پلانٹ لگا دی ہے پلانٹ لگا دی ہے پوری روز ٹائپ سے پلانٹ آپ نے یہاں پہ لگا دی ہے ٹھیک ہے تو تو چک دہ وینڈ مومنٹ تو پروٹیکٹ سوائل کور اس کالڈ بتاؤ جلدی سے بتاؤ شیلٹر ویلٹس ٹھیک ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جی ریڈینٹ انرجی ریسیو بائی دا ارث فرام دی سن اس کالڈ بتاؤ اب آپ کو بتا ہے کہ یہ ہماری ارث سرفیس ہے تو یہ سولر انرجی ہے تو ریڈینٹ انرجی ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے جو کی ریسیو کی جاتی ہے ارث کے دوارہ سن کے دوارہ تو یہ جو انرجی ہے ریڈینٹ انرجی اس چیز کو کیا بولتا ہے ایسی کوشن ہے یا یہی بہت ایسی کوشن ہے یہ آپ سنتے ہی رہتے ہو ہوا نا یہ جنرل ہی آپ سنتے ہو انسولیشن ویغیر آپ سنتے ہو ہیں نا انسولیشن سنتے ہو اسی کو ہی بولتا ہے جو سن لائٹ آپ کی سن ریس جو ہیں بیسیقل جو ارث رسیب کرتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں انسولیشن بولتے ہیں اوکے یہ آپ کی ریڈینٹ انرجی ہی ہوتی ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جی میکسیمم ریٹ آف deforestation کہاں پہ ہے which has the maximum rate of deforestation بتاؤ tropical zone میں دیکھنے کو ملتا ہے desert zone میں یا temperate یا پھر northern zone کہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ forest کی cutting دیکھنے کو ملتی ہے بتاؤ صحیح option آپ کا tropical zone tropical zone میں اچھے کاسی آپ کو forest کی cutting دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے نا next ہم بات کرتے ہیں جی آپ کا tropical zone میں آپ کو پتا بھی اچھا کاسا گنے جنگل ہوتے ہیں نا اچھے کاسے vegetation dense ہوتی ہے بڑی زیادی ہے نا rainfall بھی ٹھیک رہتی ہے rainfall اچھی رہے گی تو obvious ہی بات ہے evergreen آپ کو proper vegetation دیکھنے کو ملتی ہے اچھے کاسے dense forest دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ dense forest کے لیے کیا چاہی ہے rainfall بڑا ایک important role play کرتی ہے اور ساتھ ایسا sunlight کا ایک role important ہوتا ہے نا sunlight ہوگی rainfall ہوگی تو obvious ہی بات ہے وہاں پہ آپ کو vegetation بہوتی ہے dense دیکھنے کو ملتی ہے تو tropical zone میں کیا ہوتا ہے یہ چیزیں conditions جو ہیں requirement جو جیسے ہمارا یہ earth ہے یہ آپ کا equator ہے یہ آپ کا tropics ہے ہے نا تو sun آپ کا پتہ ہے کہ آپ کا یہ tropics جو ہے ادھر ہی sun رہتا ہے نا sun کی moment ادھر ہوتی ہے پھر واپس ادھر کو equator کو آتا ہے پھر نیچے tropics کو گیا پھر واپس ادھر کو آیا ہے نا ادھر تک ایسے ہی rotate کرتا ہے آپ کو کبھی beyond یہاں نہیں جائے گا پولز والی سائیڈ جو ہے وہ sun نہیں جاتا ٹھیک ہے تو ایسے ہی ہوگا تو obvious ہی بات ہے یہاں پہ direct sunlight ہی پڑتی ہے sun کی یہاں پہ incline پڑے گی تو incline پڑے گی sunlight اگر کام ہوگئے تو obvious ہی بات ہے vegetation جو ہے وہ اچھے سے نہیں ہو پائے گی ہے نا sunlight کام تو obvious ہی بات ہے یہاں پہ evaporation نہیں evaporation اتنی کام تو obvious ہے rainfall کام rainfall کام تو یہاں پہ جو ہے plant کو پانی زیادہ چاہیے وہ پانی اتنا نہیں مل پائے گا تو vegetation dense نہیں ہوگی evergreen نہیں ہوگی اور sunlight بھی جو ہے کام پڑھ رہے ہیں sunlight کام پڑے گی تو پھانا اپنا photosynthesis process اتنا اچھا سے prepare نہیں کر پائے گا تو vegetation ہم اتنی نہیں دیکھنے کو ملتی ہے بٹ وہی اگر ہم بات کرتے ہیں جو آپ کا یہ وعدہ area ہے tropical area ہے یہاں پہ sunlight بالکل دیسے direct پڑتی ہے تو direct پڑھنے سے کیا ہوگا یہاں پہ sunlight بھی مل گی اور یہاں پہ کیا ہوتا evaporation بھی اچھی temperature سے ہو جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کو اچھے خاص ہے جو ہے condensation process کے تھو یہاں پہ rainfall بھی ہوتی ہے اور vegetation کو rainfall اور sunlight اچھی خاص ہے اگر یہ ہوگی تو vegetation آپ کو dense دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے تو maximum ہم بات کریں گے آہ vegetation زادی کہاں پہ رہ گی tropical zone میں تو cutting بھی زاری آپ کو forest کی یہی پہ دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہوں tropical region میں آپ کو جاتا لوگوں کی population بھی ہے تو population ہے تو لوگوں کی demands کو فلفل کیا جائے گا تو obviously demand فلفل کرنے کے لیے آپ کو vegetation کی بھی cutting کرنی پڑے گی تو بتا چک ہوں پہلے بھی آپ کو یہ نیکسٹ ہم بات بات کرتے ہیں which of the falling aquatic plant is effective in preventing water pollution caused by industrial waste بتاو تو آپ کو ہوتا ہے industries وغیرہ جو بھی لگائے جاتی ہیں industries سے کیا ہوتا ہے جو بھی ان کا گند ہوتا ہے waste ہوتا ہے وہ کیا کر دیتے ہیں وہ سیدھے ڈمپ کر دیتے ہیں کس میں یہ rivers میں اب یہ rivers میں چلا گیا تو obviously بات ہے انہیں rivers کو کیا کر دیا pollute کر دیا water کو pollute کر دیا ہے نا water pollute ہوا جس سے کیا ہے یہاں کا جو ecosystem ہوگا water کا وہ بھی effect ہوگا لوگ جو اس پانی کو پییں گے وہ بھی effect ہوں گے نا تو یہاں سے کیا ہے کہ basically ہم چاہتے ہیں کہ water pollution وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس type کا تو basically یہاں پہ وہی بولا گیا کہ کونسا ایکویٹک plant ہے کونسا پانی میں پانی والا plant ہے جنرلی جس کا use کیا جائے اور وہ کیا کرے گا prevent کرے گا اس type کے water pollution کو جو کی کس کے قارن دیکھنے کو مل رہا ہے انڈسٹریز جو ہیں وہ اپنا waste کو dump کر رہی ہیں ہے نا تو basically آپ نے وہی بتانا ہے ایکویٹک plant کا نام بتانا ہے جنرلی یہاں پہ ایک بڑا help ہمیں provide کرے گا ایک useful ہم بولیں گے ثابت ہوگا ٹھیک ہے تو بتاؤ صحیح answer اس کا کیا ہوگا water water حیثیت ٹھیک ہے تو یہ آپ نے سنا ہی ہوگا ہے نا یہ generally دیکھنے کو ملتے ہیں grass like features اوپر جو ہے پانی کے اوپر surface میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ basically ایک بڑا ایک important role play کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھے جی questions ہمارے 37 important i.t کا آپ کے اچھا score بنا ہوگا وہ جتنا score بنا ہے نیچے comment میں بتاؤ ضرور ٹھیک ہے سب بچے بتائیں گے پھر compare کیا جائے گا کتنے بچے اچھے سے answer دے رہی ہیں ٹھیک ہے چلو اتنا ہی تھا باقی وہ ہی چیز میں بولوں گا یار یہ تو ابھی چلو mcq series آپ کی چل رہی ہے ہمارا سب بچے جھوٹ رہے ہیں application پہ بھی ہمارے i.s اور jks کے courses جو ہیں وہاں پہ start کیے گئے ہیں بڑا detail میں پڑھایا جا رہا وہ بھی آپ courses کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ لے سکتے ہو ہمارے ساتھ join کر سکتے ہو اور باقی ساتھ ہی ساتھ ہم jks sb نائب تصیلدار کا بھی official slabers تو نہیں آیا ہے but ہم نے وہ topics کو اٹھایا ہے جو کی ہمیں تھوڑی بہتی probability لگتی ہے کہ یہ آپ کے جو ہیں وہ نائب تصیلدار کے slabers میں ہوگا ٹھیک ہے but official slabers جب آئے گا تب جا کے آپ اچھے سپیڈ نکالیں گے نائب تصیلدار بھی اوکے باقی forester کا بھی وہاں پہ start کر دیا گیا فورسٹر کو بھی آپ join کر سکتے ہو باقی ہمارے اور بھی teachers ہیں وہ بھی اپنے lectures ہی جو ہیں انہی پہ ہی لگے ہوئے ہیں بس جلد ان کے بھی lectures آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے ٹھیک ہے بس ایسے ہی پیار بناتے رہی ہے keep loving keep sharing and keep supporting thank you take care bye bye اچھا یہ ایک چیز اور یاد آ گیا مجھے آپ لوگ اگر چاہتے ہو کہ آپ لوگوں کو 90 seconds میں جو بھی آپ کے important topics رہتے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ آپ کے geography کے اور history کے ہی اٹھائیں گے کیونکہ ان کا تھوڑا بچوں کو ویسے بھی دکت آتی ان دو سبجکٹ سے باقی economics کے بھی لیں گے ہم polity کے بھی لیں گے but ابھی فیلحال ہم نے start کیا ہوئے geography اور history سے تو آپ ایک کام کرو آپ ہمیں instagram اگر آپ use کرتے ہو تو انسٹاگرام میں جا کے آپ ہمیں follow کر سکتے ہو کیونکہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں ایک بلکل ایک نئی series start کی گیا i think g&k میں ابھی تک کسی نے start نہیں کی ہے نا g&k کیا میں بلوں گا national level پہ بھی ابھی تک جو ہے وہ start نہیں ہوئی ہے بٹ کچھ ہم different کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے ہمارے چینل میں آپ کو جو بھی چیز ملتی تھوڑی چیز ایک different دیکھنے کو ملتی ہے وہی چیز ہے instagram پہ بلکل ایک نئی series start کی ہے اس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے super super topic super topic series ہم نے نام دیا ہوا ہے اس میں کیا کیا جائے گا جو بھی آپ کے important topics ہوں گے ان کو 90 seconds میں جو ہے وہ cover کیا جائے گا with the notes آپ notes وغیرہ جو ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں notes بنانے کی ضرورت میں screenshot لے لو اپنے پاس وہ رکھتے جاؤ اس سے یہ ہے کہ جو بھی آپ کے important topics ہیں ان کو cover کیا جارہا ہے 90 seconds کی reels میں ٹھیک ہے تو جیسے ابھی فیلحال ہم نے وہاں پہ پڑھایا تھا چیناب کے بارے میں چیناب ریور کے بارے میں تو چیناب ریور کو 90 seconds کے اندر ہی جو ہے وہ cover کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہو اور باقی رہا ہم نے ایکو ٹاپک وہاں پہ انڈس سیل کے بارے میں بھی discuss کیا ہے انڈس سیل کو ہم نے 90 seconds کے اندر ہی جو بھی important facts ہیں جو کہ آپ کے exams میں کئی سارے exams میں پوچھے بھی گئے ہیں اور chances ہیں کہ آپ کو exam میں پوچھے بھی جائیں گے ٹھیک ہے اس کو بالکل ایک interesting way میں ہم نے proper ایک وہاں پہ جو ہے وہ ایک represent کیا ہے جا کے آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے باقی links آپ کو ڈسکرپشن پہ مل جائیں گے ٹھیک ہے links آپ کو ڈسکرپشن ہاں ابھی ہم نے himalian rivers کے بارے میں بھی ہم نے وہاں پہ پڑھا ہوا ہے آج ہو سکتا آپ کا وہاں پہ میں political division of india اپنے ایک topic ہے پولے jkssb کا اس کا بھی میں وہاں پہ ایک reel جو ہے وہ بناوں گا ٹھیک ہے وہ بھی upload کی جائے گی وہاں پہ بچوں کو جو ہے ایک easy way میں سمجھایا جا رہا ہے within the 90 seconds تو جا کے آپ ہمیں وہاں follow کر سکتے ہو links آپ کو description پہ مل جائے گے نہیں تو آپ ایک کام کرو آپ چیدے جو میرا خود کا ہی personal account ہے وہاں پہ ری لگائی جا دیئے this underscore is underscore ورن underscore 007 اس پہ جا کے آپ search کرو آپ کو دیکھ جائے گا account وہاں جا کے کرو link آپ کو description پہ مل جائے گا instagram کا بھی اور باقی دوسرا ہمارا پی ای ایس کا بھی ہے وہ آپ کو پی ای ایس classes یہ کر کے نام سے search کرو بٹ ایک چیز میں بتا دوں ہمارے اور بھی دو تین accounts ہیں پی ای ایس کے بٹ وہاں پہ جو ہے وہ reel upload نہیں ہو رہی ہے کیونکہ وہ proper اچھے سے accounts work نہیں کر رہے ہیں کیا تا اس کے کچھ recommendations بچوں کو نہیں جاتی تھی کوئی بھی ہم reel upload کرتے تھے تو بچوں کو recommendation نہیں جاتی تھی ہے نا کوئی instagram account میں وہ problem ہے تو اس لئے وہ دو accounts کو ہم نے بند کر دیا ہے وہاں پہ ہم نے instagram کے بائیو میں بھی mention کی ہے کہ یہاں پہ آپ کی instagram reel نہیں آئے گی اب آپ کا صرف single account رہے گا official جو سب سے پہلا account تھا ہمارا پی ای ایس classes کا وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ link بھی اس کا دیا ہو یہاں پہ یہاں سے بھی آپ link کو click کر کے یہاں پہ جا سکتے ہو نہیں تو آپ کیا کرو آپ صرف پی ای ایس classes کرو search وہاں پہ i think one thousand کے آس پاس ہمارے followers ہوں گے وہاں پہ وہ والے account کو آپ نے follow کرنا ہے وہاں پہ آپ کو جتنی بھی reals ہوں گی ہماری ٹھیک ہے جو بھی daily basis کیا ہے ہی سات بجے سے لے کر نو بجے تک سارے important topics کو govern کیا جائے گا تو جا کے آپ دیکھ سکتے ہو بڑے interesting چیز ہم نے لائی ہے i think ابھی تک کسی نے نہیں لائی ہے یہ ہم لوگوں نے ایک نئی ایک نیا initiative لیا ہے پٹ آپ لوگوں کا کہہ چاہیے ہمیں support چاہیے اوکے چلو جا کے آپ دیکھ سکتے ہو باقی links آپ کو instagram کے دونوں accounts کے نیچے مل جائیں گے آپ دونوں میں سے کسی کو بھی follow کر سکتے ہو ٹھیک ہے چلو ملتے ہیں next lecture میں take care bye bye